اسلام علیکم ورحمت اللہ میں عارف حسین پاک و جہرخن سے ہوں میرے سوال تھا کہ کیا پرتک مسلم بیقتی پر اصلاح یا دعوت کا کام فرج ہے یا کوئی بیقتی خود اور پریبار کو اصلاح کرتا ہے یا پریبار کو اصلاح میں سنتوں کے ساتھ چلتا ہے یا عمل کرتا ہے تو کیا اس پر بھی دعوت کا کام فرج ہوگا بھائی صاحب نے کہا کہ کیا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو دیکھئے دعوت و تبلیغ سے کیا مراد ہے آپ کی اگر یہ مراد ہے کہ جیسے آج کل باقاعدہ کچھ لوگوں کا یہ پیشہ ہوتا ہے کچھ لوگ اسی کام کے لئے اپنے آپ کو فارق کرتے ہیں کہ اسی دعوت و تبلیغ کریں گے باقی کوئی کام نہیں کریں گے تو یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ سب کے لئے واجب نہیں ہے اور نہ صحابہ کے دور میں نہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے لوگوں نے سارا کام ٹھڑ کے ہی اسی کو اپنا پیشہ بنایا ہو تو یہ چیز تو واجب نہیں ہے اور اگر دعوت و تبلیغ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ایک دو بات یعنی جو ہم کو پتا ہے کنفرم معلوم ہے وہ دوسرے کو بتانا تو یہ چیز بھی واجب نہیں ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں وہ سب کو پتا ہے جیسے نماز پڑھنا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے یہ آپ کو پتا ہے اب یہ چیز آپ پہ واجب نہیں کہ آپ سب کو پکڑ پکڑ کے بتائیں کہ بھئی پانچ وقت کی نماز پڑھا ہے کیونکہ جس کو آپ بتائیں گے اس کو پہلے سے بتائیں ان کو پہلے سے پتا ہے تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا اسی طرح سے مطلب اسلام کی بات ہو بنیادی طور پر تو جتنے آپ کشنی نون مسلم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان میں اس سے بھی شاید کوئی ہوگا جو اسلام کے بارے میں نہ جانتا ہو ان کو پہلے سے پتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور یہ ساری چیزیں معلوم ان کو تو ایسی حالت میں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہ ضروری ہے بتانا تو اصل جو بنیادی سوال ہے آپ کا کیا ہر شخص پہ ضروری ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہر شخص پہ دعوت و تبلیغ ضروری ہے کسی بھی معنی میں چاہے پیشے کے طور پر اختیار کر لیں چاہے ایسے ہی بتانا مقصود ہو تو ہر شخص پہ یہ لازم نہیں ہے یہ بعض لوگوں پہ ضروری ہے بعض لوگوں پہ ضروری ہے اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ چند باتوں کا بتانا تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے آپ کو پتا اس کو نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم مسئلہ آپ کو چیز معلوم ہے تو پھر آپ کے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کو بتائیں یعنی آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور کرنے والی کو نہیں پتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کی غلط ہے پھر بھی کر رہا ہے تو پھر آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے آپ اس کو روک سکتے تو روکیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ غلط ہے اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہر معاملے میں نہیں لیکن بعض معاملات میں مثال کے طور پر وراست کا جو مسئلہ تو وراست کے مسئلے میں مجھے پہلے ایسا لگتا تھا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے مسئلہ اور پھر بھی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن فیلڈ پر اتر کے ہم نے جب کام کرنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا تو پتا چلا کہ بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے یعنی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وراست میں کس کس کا حصہ بنتا ہے مثال کے طور پر اگر مرنے والے کے بیٹے نہ ہوں سی بیٹیاں ہوں تو تو تھاٹ بیٹی کو ملتا ہے ون تھاٹ اسبا کو جاتا ہے چاہے مرنے والے کے بھائی ہو بہن ہو یا باتیجیاں ہوں چچا ہوں چچا کے لئے کے ہوں کہ اس کی ترتیب ہے یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور جب بتایا جاتا ہے ان کی علم میں دلائل لائے جاتے ہیں تو الحمدلہ وہ عمل بھی کرتے ہیں تو ایسے اگر حالات ہیں کہ جہاں ایک آدمی غلط کر رہا اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے والوں کو معلوم نہیں ہے غلط کر رہا اگر بتا دیا جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی تو ایسی صورت میں بتانا آپ پر لازم ہے بتانا آپ پر فرض ہے تو الگ الگ حالات کے لحاظ سے ایسے ہو سکتا ہے باقی یہ جو شروع میں اصل جو سوال ہے آپ کا کہ کیا ہر شخص پر ذمہ داری ہے ہر شخص پر ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے بارلوں کو پر ذمہ داری ہے وہ الگ الگ حالات کے لحاظ سے الگ الگ اس کے آکام ہوں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا